اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ماما ایڈیاز اور ماما ایڈیاز میں ہماری آج کی ریسپی بننے جاری ہے تل کے لڈو جو کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ گھر پر ہی تیار ہونے والے ہیں اور بہت ہی کم چیزوں میں اور کم ٹائم میں تیار ہونے والے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم تل کے لڈو بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ نوڈ کر لیں ہمیں چاہیے دھائی سو گرام یعنی کے ایک پاؤ وائٹ تل اور اسے ہم نے اچھے سے ساف کر لیا ہے دھائی سو گرام ہی ہم نے لیا ہے گھڑ اسے تھوڑا چھوٹا چھوٹا کر لیا ہے دو ٹیبل سپون لیا ہے دیسی گھی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ پور گھی یا آئل استعمال کر سکتے ہیں اور تین ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے چینی اب ایک پین لیں گے اور لو پلیم کر کے اس میں ڈالیں گے تل اور اسے آرام آرام سے اسے کریں گے پرائے پلیم اس کی رکھیں گے لو اور چمچ چلاتے رہیں گے ہم اسے اس ٹائم تک بھونیں گے تب تک اس میں خوشبو آنے لگے اور تل ہمارا پھول جائے تو اتنی دیر میں اگر آپ میرے چینل پر نائے ہیں تو سبسکرائب کر لیں میرا چینل اور ساتھ ہیل گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں اب تل ہو رہے ہیں پرائے چمچ ہم اس میں چلاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے سے لگے نہیں اب تل ہو چکے ہیں تیار یہ دیکھیں یہ اب موٹا موٹا تل ہونے لگا ہے اب ہم اس کی پلیم آف کر دیں گے اور کسی پلیٹ میں نکال لیں گے اور اسی رائے میں آپ ڈالیں گے دو ٹیبل سپون گھی اور اسے ملٹ ہونے پر اس میں ڈال دیں گے گڑ گڑ ڈالنے کے بعد ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے دو سے تین ٹیبل سپون پانی اور ہلکے ہلکے چمچ چلاتے ہوئے اسے ملٹ کر لیں گے فلیم اس کی لو ٹو میڈیم رکھیں گے اور یہ دیکھیں کڑ نے پانی چھوڑ دیا ہے اس سٹیج پر اب ہم اس میں شامل کر دیں گے چینی چینی ہم نے لی تھی تین ٹیبل سپون اور اسے بھی اچھے سے ملٹ ہونے دیں گے اس طریقے سے گڑ ہم دبا کے اسے ہل کر لیں گے کیونکہ گڑ ہو چکا ہے نرم اور اب یہ بلکل ملٹ ہو چکا ہے اور اسے زیادہ ہم گڑا نہیں کریں گے اور اس ساتھ اس میں ڈال دیں گے تل اور میڈیم فلیم پر اسے چمچ چلاتے ہوئے اسے بھون لیں گے بہت زیادہ پشک نہیں کریں گے اور اسے اچھے سے بھونیں گے تب تک یہ تل کٹے ہونا شروع ہو تب تک ہم اسے بھونیں گے اب ہمیں اتنا ہی گڑا چاہیے اب ہم اس کا چلاف کر کے اسے ٹھنڈا کر لیں گے اور یہ کیونکہ بہت گرم ہوتا ہے تو اس لئے ہم اس کے لئے کسی شاپر یا گلپس کا استعمال کریں گے اگر گلپس نہیں ہے تو اس طریقے سے شاپر میں ڈالتے ہوئے ہاتھوں سے اس کے لڈو بنا لیں گے ہاتھ سے ہم نہیں کر سکتے کیونکہ بہت گرم ہوتا ہے اور ٹھنڈا ہوگا تو اس کے لڈو نہیں بنیں گے تو اس طریقے سے تمام لڈو ہم اسی طریقے سے کریں گے تیار اور ہماری آج کی ریسپی ہو چکی ہے تیار بہت ہی مزیدار تل کے لڈو ہو چکے ہیں تیار آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور میں بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا اللہ حافظ